دعاوں کا زہارہ لیا ہے اور یہ کافی چیزیں جو آپ کے جو معاملات بگڑے ہوئے تھے خاص کر پیسے کے لحاظ سے دولت اور ایش و عشرت جو جس طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں تو وہ جو چیز ان چیزوں کے حصول کے لیے آپ وقت گزارنا چاہ رہے تھے اب کے بار ان میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے اور جو آپ کا ٹوٹا ہوا دل ہے وہ اب بہتری کی طرف جا رہا ہے اور جھڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے اس کو بنا دیں گے آپ کی لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے رستے کھول دیں گے آپ کی طبیعت میں بزرگانہ سوچا جائے گی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے کام کہاں سے ہوتے ہیں کس سے ہوتے ہیں کون کرتا ہے اور یہ ایک بڑے لیول کی بات ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے کام دعاوں سے ہوتے ہیں لوگوں کی مدد سے ہوتے ہیں ذکر اذکار سے ہوتے ہیں اور جو نئے سسرات ہیں ان کو آپ نے دعاوں سے دور کیا ہے اللہ کی مدد سے ان کو دور کیا ہے تو جو آپ کے اوپر پریشانی تھی جو مشکل وقت تھا خاص کر جادو کے جو اثرات تھے آپ لوگوں کے اوپر آپ کے سٹارز کے اوپر جو نحس اثرات جاری ہوئے ہوئے تھے وہ آجتہ آجتہ کم ہو رہے ہیں کچھ مزید وقت لگے گا ان کو مزید بہتری کے طرف جانے کے لیے اور آپ کے پاس جو ذاتی ذرائع موجود ہیں کام کے ان سے فائدہ اٹھائیں اپنی اندر کی دنیا سے بھی فائدہ اٹھائیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں دور کی سوچ اچھی ہے مگر جو ارد گرد کے کام ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ ییلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ کریں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اپنے فوکس کو ٹھیک رکھیں اللہ تعالی مزید آسانیاں پیدا کریں